رسولوں کے عامال باب اول اے تفلس میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسو شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا چنانچہ وہ چالیس دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یورسلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو کیونکہ یوہنہ نے تو پانی سے ببتزمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے ببتزمہ پاؤگے پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خدا بند کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یورسلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو یہی یسو جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یورسلم کے نزدیک ثبت کی منزل کے فاصلے پر ہے یورسلم کو پھرے اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پترس اور یحنہ اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور طومہ اور برتلمائی اور متی اور حلفائی کا بیٹا یعقوب اور شمون زیلوتس اور یعقوب کا بیٹا یہودہ رہتے تھے یہ سب کے سب چند عورتوں اور یوسو کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے اور انہی دنوں پترس بھائیوں میں جو تخمیناً ایک سو بیس سخصوں کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا اے بھائیوں اس نوشتہ کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے دعوت کی زبانی اس یہودہ کے حق میں پہلے سے کہا تھا جو یوسو کو پکڑنے والوں کا رہنمہ ہوا کیونکہ وہ ہم میں شمار کیا گیا اور اس نے اس خدمت کا حصہ پایا اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرہ اور اس کا پیت پھٹ گیا اور اس کی سب اتڑیاں نکل پڑیں اور یہ یورسلم کے سب رہنے والوں کو معلوم ہوا یہاں تک کہ اس خیت کا نام ان کی زبان میں حکل دماء پڑ گیا یعنی خون کا خیت کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے اور اس کا اہد دوسرا لے لے پس جتنے عرصت تک خداوند یسو ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا یعنی یوہنہ کے ببتزمت سے لے کر خداوند کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک جو برابر ہمارے ساتھ رہے چاہیے کہ ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ بنے پھر انہوں نے دو کو پیش کیا ایک یوسف کو جو برصبہ کہلاتا اور جس کا لقب استس ہے دوسرا متیا کو اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اے خداوند تو جب سب کے دلوں کی جانتا ہے یہ ظاہر کر کہ ان دونوں میں سے تو نے کس کو چھونا ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ لے جسے یہودہ چھوڑ کر اپنی جگہ گیا پھر انہوں نے ان کے بارے میں قورہ ڈالا اور قورہ متیا کے نام کا نکلا پس وہ ان گیارہ رسولوں کے ساتھ شمار ہوا